موسیقی السلام علیکم یہ ہماری ہو رہی ہے سہری اور یہ ہم پلاو کھا رہے ہیں سہری میں باہر کا اور میں نے سپیگٹی بنائی تھی افطار میں وہ بہت ساری تھی تو وہ ہی ہم کھا رہے ہیں سپیگٹی اور پلاو یہ دیکھیں بوٹی ٹوٹ ہی نہیں رہی ہے میں اس کو دوننے کی کوشش کر رہی ہوں میں نے ایسے ہی کھا لیا پھر بوٹی کے بغیر لیکن یہ ایسی بہت مزے کا پلاو ہے اور ہم اس کے ساتھ سپیگٹی کھا رہے ہیں اور چائے بھییں گے اور افطار کے بعد صبح ملتے ہیں آپ لوگوں سے السلام علیکم تو آپ لوگوں کا ویلکم ایک اور نئے ولوگ میں اور ایسے ہی اچھا اچھا سا مجھے رسپانس دیجئے اور ابھی جو ہے آٹ بج رہے ہیں اور جو ہے میں نے گھر کی صفائی وغیرہ سب کچھ کر لی ہے رمضان میں روڈین بہت چینج ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یوسف دیکھیں سو رہا ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں یہ سو رہا ہے یوسف تو ابھی ابھی سو رہا ہے بلکل اور میں نے جو ہے مشین لگائے بھی ہے میں کپڑے دھو رہی ہوں اور یہ یوسف کے کام میں باقی اور جو ہے میں نے پورا صاف کر لیا ہے میں آپ کو باہر کا دکھاتی ہوں کہ باہر کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر کا موسم بلکل ابھی صبح صبح کا موسم ہو رہا ہے اور رمضان کی وجہ سے ابھی ابھی سب سو رہا ہے شاید پتہ نہیں اپنے گھروں میں جاگ رہے ہوں مجھے نہیں پتا اچھا جی تو میں نے سوچا انٹرو بنا لیے جائے اب جو ہم بنائیں گے جو بھی کچھ کریں گے آج کے دن سمجھ نہیں آتا کیا بنائے بندہ فرائی آئٹم اتہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتے تو اب دیکھیں گے کہ کیا بنائنا اس کے بعد آپ کو بھی دکھائیں گے ابھی میں یہ جو ہے چیزیں جو ہے میں لائی تھی میں اس کو ڈال رہی ہوں اس کی بڑھنیوں میں کیونکہ رات کو تو میں کرنی پھائی تھی یہ ثابت میں چرکتی پیاری لگ رہی ہے اس کو میں ڈال دیا اس کو بن کر دیتے ہیں آج مجھے بنانے ہیں افتاری کے لیے موموز جو کہ بڑی ہی ٹرینڈنگ چیز ہے اس کے لیے میں نے یہ گو بھی کاٹ لی ہے بند گو بھی جسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ چکن بوائل کی بھی ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے نا یہ میں نے اتنی سی تھوڑی بہت کی ہے کیونکہ دیکھنا ہے ٹیسٹ کے لیے تھوڑی سی چکور چکور سی پیاز میں نے لے لی ہے اور شملہ مرچ میں نے لے لی ہے اس کے لیے اور اب جو ہے میں اس کے سچفنگ بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے مسالے نکالتی ہوں میں اس کے لیے ٹھیک ہے پھر آپ کو مسالے دکھاتی ہوں نکال کے کہ میں نے کون کون سے مسالے اس میں اٹ کرنے ہیں کالی مرچ تو ہمیں اس میں لازمی اٹ کرنی ہے اور یہ میں نے آلو یہاں پہ باریک باریک سے کٹ کر کے رکھے ہیں پکوڑوں کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت باریک سے آلو ہیں یہ اس سے پکوڑوں بہت مزے کے بنتے ہیں اور باقی جو ہے میں یہ بناتی ہوں میں پھر آپ کو ملتی ہوں دیکھیں میں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سوٹی مارٹر لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کٹی میں مرچے نمک کھلدی دھنیاں مرچے اور زیرہ اور کالی مرچ لے لی ہے یہ سب مسالے میں اٹ کروں گی اس کے علاوہ چلی سوس اور سوئے سوس نے کر اٹ کرنا ہے مجھے ابھی میں اس کے لیے آٹا گون لیتی ہوں تو ہمیں آٹے کے لیے چاہیے میدہ میدہ ہمیں آٹے کے لیے چاہیے ہوگا موموس کے اور میں نے اس میں ہلکا سا زیرہ ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور آئل ڈالا ہے اب ہم اسے گون لیں گے یہ پانی میں نے لے گیا ہے اس سے ہم اسے گون لیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں اس کو تھوڑے سا پانی میں پہلے چیک کر لینا ہے کہ یہ زیادہ نرم نہ ہو جائے اسے ہمیں بس سوفٹ گوننا ہے لیکن بہت زیادہ پتلہ نہیں کر دینا ہے اکثر لوگ روٹیاں جیسے پتلے بہت آٹے کی بناتے ہیں اس طرح نہیں کرنا ہمیں ایسا اس طرح کرنا ہے یہ یہ موموس ورنہ خراب ہو جائیں گے ہمارے تو میں یہ آپ کے سامنے آٹا گوندری ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی آٹا دھونے سے پہلے ہینڈ واش کرنے صفائی بہت ضروری ہوتی ہے اور صفائی کرنے سے اچھا بھی رہتا ہے تو میں یہ آٹا گون لوں پھر آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پہ میں فرائے پان کو گرم کر رہی ہوں اور میں اس میں آئل اٹ کروں گی آئل ہمیں اس میں کم ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں بس میں اس میں اتنے ہی آئل کا یوز کروں گی بہت زیادہ آئل ہوگا تو موموس ہمارے خراب ہو جائیں گے ہمیں اتنا آئل لینا ہے کہ ہماری پیاز بس وہ براؤن ہو جائے اس کے بعد ہمیں سمیٹ کرنی ہے یہ پیاز میں سمیٹ کرتی ہوں یہاں پہ ہماری پیاز میں اس کو ہلکا ہلکا سا براؤن کرنے لگی ہوں یعنی پنک سا اس کو کر لوں گی میں یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے میں نے اس کو بلکل کم آئل میں ڈالنا ہے کیونکہ یہ زیادہ آئل جیسا کہ میں نے کہا نہیں یوز کرنا ہمیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم شملہ میں اٹ کر رہے ہیں جو ہم نے تھوڑی سی کاٹی ہوئی تھی آپ کو دکھایا تھا میں نے شملہ میں اٹ کر کے بھون لیں گے دیکھیں آپ اس کو میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں جو ہے یہ اٹ کروں گی جو میں نے مصالف یہاں پہ ڈالے تھے اس کو میں اٹ کر کے بھون لیں رکھ دیا اس کے بعد یہ چکن اس میں ڈال جائے گی چکن جا سکی ہے اس چکن کو ہمیں جو ہے اس میں کلر دینا ہے جلکل ہلکا سا اس کے بعد اسی پوزیشن پہ ہم چلی گرلک اور اس میں کیچپ بھی اٹ کر سکتے ہیں سوچ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور ابھی ہی ہمیں اس میں چلی سوچ اٹ کر دینا ہے یہ ہی ایک پوائنٹ ہے یہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہی چکن پہلے سے پکیئے تو بس اب ہمیں اس کی مسالوں کی ہیپ نکالنے کے لیے اسے بھوننا پڑے گا اور ٹیمارٹر نرم کرنے کے لیے تو اس کی بھونائی ہمیں اچھے سے کرنی ہے تاکہ یہ ٹیمارٹر نرم ہو جائیں اور آٹا ہم نے گن کے رکھا واہ ہے دیکھیں مسالے دار مزے دار جو ہے موموس کی سٹفنگ ہماری تگیار ہے اس کو اور بھون رہی ہوں میں ابھی لیکن یہ بن چکا ہے ایسے تو لیکن میں اپنی دل کی تسللی کے لیے اس کو اور زیادہ کر رہی ہوں میں نے اس میں کیچپ ایٹ کر دیا ہے سوسر پیٹ کر دیا ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑ دیتی ہوں اور اپنی موموس کی پتیلی کو پری ہیٹ کر دیتی ہوں ہمارا آٹا ہے جو کہ ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنانی ہے میں چھوٹے سائز کی ہم نے بالز بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ اتنا سا سائز میں نے لیا ہے اس سے ہم اب بیلتے ہیں اس کے بعد میں آپ ہمارے جو ہے اس کا سائز دیکھ لیں یہ آپ اپنی مرضی سے آپ کو جیسا کرنا ہو یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے بیچ میں اس چھوٹنگ رکھنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسے کر رہی ہوں یہ آپ کم رکھیں زیادہ رکھیں یہ آپ پہ ریبینٹ کرتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی زیادہ اس میں رکھی ہے اس کو میں بند کر کے آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ میرے پاس ویڈیو بنانے والا کوئی اور ہے نہیں تو مجھے اس کو بند کرنا ہوگا دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑے سے بڑے سائز کے بنائے لیکن یہ کیمرے میں بہت بڑے سائز کے آرے ہیں میں نے چار لیا ہے اور اس کو ہم ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں وٹ میں اس کو سٹیم کروں گی کیونکہ سٹیم والے بہت زیادہ ان ہیں تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں ایک جہنا آئل میں آپ کو دہا دی ہوں یہ میں اس سے جہنا آئل تھوڑا تھوڑا سا لے کے یہ آئل میں نے لے لیا ہے اب اس کے اوپر ایسے ایسے پوش کروں گی تاکہ یہ چکے نہیں اور خراب بھی نہ ہو اس میں ایک آئل والا بھی ہو جائے ٹھیک ہے بلکل بھی ہم نے اس آئل کا ٹچ نہیں دیا تھا اس وجہ سے میں اس پہ آئل گریز کر دوں گی یہ دیکھیں آپ اب جو ہے میں نے ادھر پانی ہلکا سا پانی اس کو کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی تو میرے پاس اسٹریم کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس لئے میں نے اس پہ آئل الگ سے گریز کیا ہے اور میں نے اس پہ اپنے موموز رکھ دیا ہیں آپ دیکھیں آپ اپنی مرضی سے اپنے شیپ دے سکتے ہیں میرے پاس جلدی جلدی میں کیونکہ مجھے یوسف تنگ کرتا ہے تو میرے پاس ایک یہی رستہ تھا میں جلدی جلدی کروں اب میں پٹیلی کو گرم کر دی ہوں اس کے بعد میں یہ رکھ کے یہ رکھوں گے آپ کو دکھاؤں گی میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کو گرم کر دیا ہے اس کو میں ہلکا کر دی ہوں اس کو بلکل سلو کر دیتی ہوں اب میں یہ رکھوں گی اس پہ بیچ میں یہ دیکھیں پانی ہلکا ہے بلکل کم پانی ہے اور اب میں اس میں یہ رکھ رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ہمیں ایسے کرنا ہے اس کے بعد اس پہ کپڑا کپڑا رکھنا ہے ہمیں اس جھکن پہ اور اس کو ڈھک دینا ہے کپڑ سے کور کر دیا ہے اب اس میں میں اس ٹیم منانے کے لئے اس پہ وزن رکھوں گی آپ چاہے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا وزن رکھنا ہے بٹا ہو تو آپ وہ رکھ دیں میرے پاس جو ہے میں وہ رکھتی ہوں اس پہ ہمارے موموز ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہمیں پیار سے ہٹانا ہے یہ ہٹ جائیں گے یہ چھپکیں گے نہیں کیونکہ ہم نے آئل لگایا ہے یہ دیکھیں آپ یہ میں نکال کے رکھ رہی ہوں اور یہ والا بھی نکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو سارے چاہیں تو آپ پورا ہٹا لیں لیکن یہ گرم ہوگا تو اس وجہ سے میں اس کو بہت آرام سے ہٹا رہی ہوں یہ بہت ایزیلی ہٹ رہا ہے کوئی مشکل اس میں مجھے ہونی رہی ہے تو آپ کو بھی نہیں ہوگی اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں ویسے فلنگ جو میں نے اس کے اندر یوز کی ہے وہ تو کافی اچھی تھی یہ دیکھیں ہمارے موموس ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہم آپ کو کھول کے دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم چٹنی بھی میں بنا سکتی تھی but میرے پاس ابھی ٹائم کم ہے اس لئے میں نے کیچپ ہی یوز کیا ہے اور اس کو میں آپ کو پورا کھول کے دکھاؤں گی تیکسچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پک چکا ہے اور یہ بڑا مزے کا بنائیں آپ اس کو بنائیں اور ٹرائے کریں مزے گئے ہیں یہ کافی اور میں اس کو رکھ کے آتی ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں مارکٹ مارکٹ ہم جا رہے ہیں کتہ نہیں کہا جائیں گے وہاں جا کے آپ سے بات کریں گے ہم کہاں گئے کہاں نہیں گئے ہم نے کیا لیا کیا نہیں لیا سب آپ کو بتائیں گے ہم مارکٹ پہنچ چکے ہیں اور جس مارکٹ ہم گئے اس کا نام گودرا ہے یہاں پہ ہولزل چیزیں ملتی ہیں بہت کم دکانوں پہ یہاں پہ جو ہے ون پیس چیز مل جاتی ہے اور بہت سستے میں یہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں تو ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ کر لی تھی باقی یہ ہمارے گھر سے تھوڑا قریب ہے تو ہم لوگ جلدی ہی گھر آ گئے تھے تو آگے افتاری کا دیکھتے ہیں لیکن ابھی یہ مارکٹ میں ادھر بہت چیزیں ہیں ہر چیز ادھر آپ کو اویلیبل ہے میں نے تھوڑی سی چیزیں تھی یہ میں نے اتنی جلدی جلدی میں آلو کی بولز فرائے کری تھی کہ وہ ایک سائٹ سے ہلکی ہلکی سے ہوگا ایک سائٹ سے جل گئی اور ہمارے پاس حلیم فروٹ چارٹ بغیرہ سب کچھ تھا چارٹ تھی ہمارے پاس ٹینگ تھا تو ہماری افتاری بھی ہو چکی ہے اور میں گھر میں جیسے بھی موموز اچھے سے بچھا بنا سکتی تھی میں نے کوشش کری اور میں نے بنائے اور وہ کافی اچھے بنے فلنگ تو اس کی بہت ہی اچھی تھی بس مجھے تھوڑے سے چھوٹے بنانے چاہیے تھے مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور اگر کچھ غلطی دیکھیں تو پلیز کومنٹ باکس میں بتایا کیجئے کیونکہ میں کوکنگ ویڈیوز نہیں بنا رہی بس مجھے بلوگنگ کا ہے تو بس میں بلوگنگ میں ہی جو بکاری ہوتی ہوں وہ دکھا دیتی ہوں اور غلطی کسی بھی چیز میں ہوں آپ لوگ مجھے پلیز بتایا کریں کومنٹ باکس میں اور آج کیلئے اللہ حافظ آج میں بہت تھک گئی کل ملیں گے موسیقی موسیقی موسیقی